بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تو گی کو تھنڈا کرنے کے بعد اس میں ہم ابھی ڈالیں گے چاول چاول ہم نے پہلے یہ یاد رکھنے کے خوشک کر لینے ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چاول یہاں پہ ہم نے ڈال دی ہے ایک پہلا یہ والے میں نے چاول لیے ہیں گی کرم کر کے اس میں ہم نے چاول ڈال دی ہے چمچالا کے اندر گی میں چاولوں کو ہم مکس کر دیتے ہیں چاولوں کو ہم نے گی کے اندر جو ہے بون لینے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے صحیح ان کا کلر تھوڑا چینج ہونے دینے ہم نے لال سا بادامی سے کلر کا ہم نے ان کو تھوڑا چینج کر لینے تو فٹا فٹ سے یہاں پہ ہم جو ہےنا چاولوں کی بنائی کر لیتے ہیں پھر اگلا سٹیپ بتاتے ہیں آپ کو آگے سے لکے اور یہاں پہ دیکھ لیں جی چاولوں کا کلر آہستہ آہستہ تھوڑا چینج ہونا شروع ہو گیا ہے ہلکا ہلکا سا بھی بادامی کلر ان کا چینج ہوا ہے ابھی مزید ہم نے کرنا ہے تو چمل جو ہےنا سا ست ہم چلاتے جائیں گے اور الحمدللہ جی یہاں پہ دیکھ لیں چاول ہمارے اچھے سے بن چکے ہیں پیارا سا ان کا کلر جو ہےنا وہ چینج ہو گیا ہے اس سے زیادہ ہم نے ان کو نہیں جلانا ابھی جو ہےنا چلے سے اتار کے گی میں سے چاولوں کو ہم فٹا فٹ سے نکال لیتے ہیں اور جناب پھر سے ہم نے کراہی جو ہےنا چرہا دی ہے چلے پہ دھوڑا سا گی ہم نے اندر رہنے دیا ہے باقی ہم نے نکال دیا چاول بھی نکال کے ہم نے جو گی میں سہنہ رکھ لی ہیں تو ابھی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس تھوڑے سے ڈرائی فروٹ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈالے تھے ہیں تھوڑے سے کشمش ہے تھوڑا سا ناریل ہے تو فلیم تھوڑی ہم سلو میڈیم ہی رکھیں گے اس کے بعد تھوڑے سے میرے پاس تھوڑے دادر سے کیے ہوئے بادام تھے یہ میں نے ڈال لی ہے اپنی پسند کے کوئی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا ان کو یہاں پہ ہم نے جو ہے نا فرائی کر لینا تھوڑا سا بھول لینا زیادہ نہیں کریں گے بلکل ہلکا سا زیادہ ان کو جلانا بلکل بھی نہیں ہے جلنے کے بعد تھوڑا سا یہ پھر کروے سے ہو جاتے ہیں تھوڑا ہی ان کو ہم کریں گے ساتھ ہی یہاں پہ جی تھوڑا سا ہم جو ہے نا گھر بھی ڈال دیں گے اور چمچ جلا کے گھر کو اندر مکس کریں گے تقریباً 20 سے 25 سیکنڈ کے لیے ہم نے ان کو پہلے کیا اس کے بعد ہم نے گھر کو ڈال دیا ہے چمچ ہم چلاتے جائیں گے فلیم کا دھیان رکھنے تھوڑا میڈیم سلو ہونی چاہیے اور ایک سے دو منٹ کے لیے یہاں پہ گھر کو چمچ جلا کے تھوڑا سا ہم میلٹ کر لیتے ہیں ان ڈرائی فروٹ کے ساتھ ہی اور یہاں پہ جی ہمارے پاس ہے ایک پیالی ہم نے پانی لے لی ہے ایک کھانے کا چمچ اس میں ہم نے چینی مکس کر لی ہے تو یہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈال دیں گے جس میں دیکھ لیں گھر جو ہمارا اچھا سا میلٹ ہو چکا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ساتھ نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈال لیں گے اور جی چمچ چلا کے کرتے ہیں اس کو مکس اور مزیدار سا یہاں پہ دیکھی گا یہ ہمارا تیار ہوگا گھر جو ہے نا تھوڑا بہت میلٹ ہو چکا تھا ابھی اس پانی میں بھی اچھا خاصا یہ جو ہے نا میلٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ نے ایک مزیدار سی ہماری چارشنی تیار ہوگی پانی کے ساتھ تھوڑا سا اس کو ہم نے ابھی پکا نا ہے چمچ جو ہے نا وہ سا ساتھ ہم نے چلاتے رہنے اور اچھا خاصا سا خاصا سا اس کو ہم نے جو ہے نا وہ پکا لینا ہے تو ابھی جو ہے نا آپ فٹا فٹ سے پہلے اس کو پکا لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہم نے اس چاشنی کو پکایا ہے ایک پیالی ہم نے پانی ڈالا تھا تو ابھی جو ہے نا ہمارے پاس جو چاول ہم نے نکال کے رکھے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ان کے باری ہے تو یہ ہم ڈالیتے ہیں اس پکی ہوئی چاشنی میں تو چمت چلا کے انس کو اندر ہم مکس کر لیں گے پہلے جو ہے نا برطن کو ہم اچھے سے ساف کر لیں گے چاشنی کو ہم نے اچھے سے جو ہے نا پکا لینا پہلے نہیں تو پھر آگے جا کے تھوڑا یہ مسئلہ کرے گی اور یہاں پہ دیکھ لیں سارے چاولوں کو چمت چلا کے ہم مکس کر دیتے ہیں اور تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے سلو میڈیوم فلیم پہ ہم مزید ان کو پکائیں گے جو چاشنی ہے وہ اندر اچھے سے خوشک ہو جائے چاولوں میں ساتھ وہ مکس ہو جائے الحمدللہ جی یہاں پہ دیکھ لیں چاول جو تھے ہمارے اچھے سے پک چکے ہیں چاشنی اچھے سے مکس ہو گئی ہے یہ دیکھ لیں مزید دارسی ابھی جو ہے نا کراہی کو ہم اتا لیتے ہیں چلے ہے سے اور یہاں پہ ہم نے لے لی ہے ایک کھلی پلیٹ اس کو میں نے جو ہے نا گی کے ساتھ تھوڑا سا گریز کر لی اچھے سے ساری پلیٹ کو اور ابھی جو ہے نا بسم اللہ کر کے تو چاول جو رکھے تھے ان کو جو ہے اس میں ڈالتے جاتے ہیں فٹا فٹ سے جتنے بھی ہیں سارے ایک ہی برطن میں ہم ڈال لیں گے چلے جی یہاں پہ دیکھ لیں چاول سارے جو میں نے پلیٹ میں ڈال دی ہیں اور چمچ سے اوپر سے تھوڑے سیٹ کر دی ہیں دبا کے سارے آپس میں جو ہے نا وہ جو ہے نا اور ابھی جو ہے نا پلیٹ کو ہم نے رکھ دینا تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے روم ٹیمپریچر پہ ہی رکھ دیں گے یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے فریج میں بھی رکھ ستے ہیں لیکن جو نیچے والا خانہ ہوتا ہے نا اس میں الحمدلیلہ جی یہاں پہ بیس سے پچیس منٹ گزر چکے ہیں چاول جو ہے یہاں پہ دیکھ لیں اچھے سے ہمارے جو ہے نا سیٹ ہو چکے ہیں روم ٹیمپریچر پہ ہی ہم نے رکھے تھے تو ابھی جو ہے نا فٹا فٹ سے چھوڑی کے ساتھ جو ہے نا یہ میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے تو دکھاتی ہوں کہ یہ اس طرح کا ہمارا جو ہے نا چاولوں کی گچک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ میں دکھاتی ہوں آپ کو فٹا فٹ سے نکال کے بلکل اچھا خاصتہ سا یہ ہمارا سیٹ ہو چکے ہیں چلی جی یہاں پہ دیکھ لیں اور بہت ہی مزیدار سا یمی سا یہ جو ہے نا ہمارا بلکل تیار ہو چکے ہیں چاول کی گچک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور بلکل پرفیکٹ یہ ہماری تیار ہوئی ہے آپ بھی یہ ریسپی لازمی ٹرائی کیجئے اگر آپ نے پہلی کبھی نہیں کی تو کھا یہ لیکن دانتوں ہوا لے سکتے ہیں میری طرح نہیں جن کی اب بھی صحیح دارے خراب ہو چکی ہیں تو یہ نہیں کرنا کہ بنا کے جو بہت دانت وہ بھی دروا لینے اور یہاں پہ دیکھ لیں بہت مزیدار سا یہ تیار ہو چکے ہیں دوستو یہی تھی میری آج کی ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید شیطی دن دوستو آج کے ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے ایک پیاس کمنٹ بھی کر دیجئے کوئی بھی غلطے ہوئی تو